بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ہمارے ہاں اونٹ کی قربانی کا رواج عام ہو چکا ہے قربانی کے علاوہ عام دنوں میں بھی اونٹ کا گوشت کھایا جانے لگا ہے بہت سے مسلمان سوال اٹھاتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد نماز کے لیے دوبارہ وضوح کرنا چاہیے اس حوالے سے جب منحجل قرآن کے مفتی عبدالقیوم ہزاروی سے فتوہ آن لائن میں سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضوح کتنا لازم ہے اس کا مسلمان جواب آہ حدیث کی روشنی میں دیکھنا چاہیے انہوں نے صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کیا کہ حضرت جعبر بن سمرہ کے حوالے سے معروف ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضوح کیا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو وضوح کرو اور اگر چاہو تو نہ کرو اس شخص نے پوچھا کہ کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضوح کیا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضوح کیا کرو اس شخص نے پوچھا کہ کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس نے پوچھا کیا میں اونٹ بٹھانے کی جگہ نماز پڑھ لیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اسی طرح دوسری حدیث کا حوالہ دیا کہ حضرت عسید رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کیا کرو بکری کا گوشت کھا کر وضو مت کیا کرو اور بکریوں کے بارے میں نماز پڑھ لیا کرو لیکن اونٹ کے بارے میں نماز نہ پڑھا کرو انہا حدیث مبارکہ میں وضو کرنے سے مراد پانی استعمال کرنا ہے اونٹ کے گوشت میں چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے ان کا گوشت کھانے کے بعد ہاتھ اور مو دونے کی ترقیب دی گئی ہے ان نوایات میں ان کا گوشت کھا کر ہاتھ دونے اور کلی کرنے کا درست دیا گیا ہے نہ کہ بقاعدہ وضو کرنے کا دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی پسند نہ پسند کا اظہار لائک ڈس لائک اور کمنٹ سے دیں